بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کلنا بڑے ینگ لوگ پروپرٹی کے بزنس میں آ رہے ہیں لڑکیاں اور لڑکے اور انہوں نے گلیمر دیکھا پروپرٹی کے بزنس کا انہیں لگتا ہے کہ ہم یہاں پہ آگے کام کریں گے اور رات اور رات جو ہے وہ یہاں پہ ہماری قسمت کے ستارے چمکنے لگیں گے ہمارے نیچے کروز آ جائیں گی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے لگے گا اگر ایس بھائی میرے ساتھ مجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے یہ جو نئے پروپرٹی میں لوگ آ رہے ہیں انہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن کن امتحانات سے انہیں گزرنا ہوگا تو آئیے اگر ایس بھائی سے چلو کرتے ہیں اگر ایس بھائی بتائیں آپ یار میرا جو خیال ہے اچھا ہم پروپر سٹوڈیو میں ویڈیو بنانا ہی پا رہے دیو سم ریزنز اور لائک دیٹ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اچھے اچھے ڈیویلپر کا انتخاب ہے جو جس کی گوڈویل اچھی ہو جس کا ماضی اچھا ہو جو اچھے پروجیکٹس ڈیلیور کرنے والے لانچ کرتا ہو ورنہ اگر دو نمبر بندے کے ساتھ آپ ایڈ ہوں گے تو وہ ایک سپیسیفک لیول تک جو ہے وہ آپ کو سپورٹ تو کرے گا دن جو ہے وہ مارکیٹ سے اوٹ ہو جائے گا بیرونے ملک چلے جائے گا افروڈ کر کے ہم نے ایک کئی ایسی طرح کی سکیمز اور چیزیں دیکھئے ہو سیکنڈ نمبر بھی یہ ہے کہ آپ ایک اچھے پروپرٹی ایکسپرٹ کے ساتھ ایڈ ہو چھے ساتھ مینے کام کریں آپ مارکیٹ کی ہاؤنوں کو سمجھیں پروپرلی سوشل سائٹس کا استعمال کریں اور ویب سائٹ بنائیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈیلرز جو تو ہوتے تھے واپس میں ریجسٹر وغیرہ پہ اچھا یہ کام نیٹ ورکنگ ہے اس میں نیٹ ورک بنانا ہے پروپرلی آپ نے آپ کو بتاؤ کہ کس کس بندے کے پاس کیا کیا پروپرٹی پڑی ہوئی ہے کیونکہ ہرپون ڈولرز کی پروپرٹی ہوتی ہے اور وہ ساری ایک بندے کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس ہوتی ہے کلائنٹ کو کبھی کیا چاہیے ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ اپنے ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ کرتے رہے اور سوشل سائٹس کا استعمال فیس بوک انسٹاگرام اور یوٹیوب کے استعمال لازمی کیجئے اور آپ سچ بولیے اب ایک اچھا مارکیٹ کے اندر گوڈویل بنائیے اس طرح کام سٹارٹ کر سکتے ہیں مزید سوالے سے چیزیں ہم نسک کرتے ہیں جی موازم بھائی پروپرٹی بزنس میں ایک چیز آپ کو آ جائے گی آپ میں نہیں بھی آیا تو آ جائے گی وہ اللہ تعالیٰ پر توقل رزق اللہ کے ذات میں دینا ہے اور وہ آپ کو دے دے گی آپ نے پریشان نہیں ہونا بہت سی چیزیں ایسی آئیں گے جب آپ کو لگے گا کہ آپ اس فیلڈ میں سروائیو نہیں کر سکتے آپ کو ہزار ہزار لوگ اپروچ کریں گے کوئی ایک بندہ بھی آپ سے کچھ نہیں خریدے گا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بندہ آپ کو فون کال کر رہا ہے وہ پچاس اور لوگوں کو بھی فون کال کر رہا ہوگا اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہی کہ رزق جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ تک ایسے پہنچے گا جیسے موت پہنچتی ہے ایک اس کا جو مجھے سب سے اچھا فائدہ ہے ملے ہیں نا ریل اسٹیٹ کا بزنس کا اللہ پہ توقع کرنے کے اگر کس نے پریکٹس کرنی ہے نا تو وہ پروپٹی کا بزنس کریں کیونکہ آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی چیز بکے گی لوگ آپ کے پاس خریدنے کے لیے آئیں گے آپ کی کوئی ڈیل ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی کوئی سیلری بیلری تو ہوتی نہیں ہے تو آپ نے جو آپ واللہ پہ فل تو عقل کرنا ہے اب اس بھائی اس کی بڑی ایکزیمپل ہیں یہ خود بتایا کہ جب شروعات میں اب اس بھائی وہ پہلے پہلے بل ایکسپیرینس شیئر کریں جب وہ فرس ٹائم آپ آئے تو وہ جو پہلے دو چھار میری تھے اس میں سب سے امپورٹن چیز ہے سبر میں پہلے چھ سات مینے تک میں نے ککھ نہیں کمایا انویسٹ میرس میری لوسیز میں گئیں ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئیں اور بہت زیادہ فیس کیا سیکھا اور اپنوں کو بدلتے دیکھا تو بڑا مشکل کام ہے یہ ہیزی کام نہیں ہے اس میں پروپلی جو ہوتا ہے وہ بہت ظالم قسم کی مارکیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے ایک عام چھوٹے دل والا بندہ رسک کو فیس نہ کرنے والا بندہ یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتا ابھی نیولی گریجوئرس یہاں پہ کافی زیادہ آ رہے اور آنے کے بعد وہ مارکیٹ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں دیکھتے ہیں اور پھر ناکام ہو کے چلے جاتے ہیں اچھا مانس بھائی آپ نے نیولی گریجوئرس کی بات کی واقعی نئے لڑکیوں اور نئی لڑکیاں جو آپ ریل اسٹریٹ کے اندر آ رہی ہیں اور آپ نے اسی دو زیادہ بارس کے اندر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ آئے بہت سے لوگ چھوڑ کے بھی چلیں گے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے خواب لے کے آتے ہیں انہوں نے لگتا ہے کہ یہاں پہ تو پتہ نہیں ہر چیز بچھی ہو جائے سامنے اور آئیں گے اور کریکٹ کر کے لے جائیں گے تھوڑا سا مشکل آتی ہیں وہ آتی ہیں آپ اگر یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اچھا اس میں دو چیزیں ہوں رہے ہیں ایک ہے کہ آپ کے پاس بلکل پیسے نہیں ہیں پھر بھی یہاں پہ جگہ ہے اگر آپ بہت اچھے مارکیٹ رہے ہیں جگہ پھر بھی اس ویڈ کے اندرہ ہے لیکن محنت ڈبل ہے اگر آپ کے پاس پیسے مجھوڑ ہیں پھر تو بہترین ہیں پھر آپ نے بس یہ سیکھنا ہے کہ ان پیسوں کو ریوالب کیسے کرنا ہے اور کہاں پہ آپ نے پیسہ انبسٹ کرنا اور کہاں سے پیسہ نکال لینا ہے یہ چیزیں آپ کو آئیڈی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ جو اچھا اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے محنت اللہ تعالیٰ کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتا آج آپ نے کسی اور کلائنٹ کے ساتھ محنت کی وہ محنت کلائنٹ سکپ ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ اس محنت کا پھل جو کسی اور کلائنٹ کی صورت میں آپ کو لازمی دیتا ہے محنت کو اس وجہ سے نہیں چھوڑنا کہ یہ کلائنٹس سکپ ہو جاتے ہیں یا اس طرح مسئلہ کر دیتے ہیں بہت ساری لوگ اس وجہ سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں جی ملزمہ جی تو جنابی علیہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو تھوڑا کم کرنا ہے اور آپ نے اپنی ہارڈ برکنگ کو زیادہ کرنا ہے اور نیو آئیڈیاز کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہی ہے یوٹیوب بھی دو چار چھے مینے کی بات یہ ہے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے میرا خیال سے اس کا دور بھی ختم ہونے والا یار ہم نے اس سے پہلے اور سٹائلز میں کام ہے تو کارپورٹ سیکٹر سے نکلے کے آکے پروپرٹی میں بیٹھ گئے ہوں لیکن میں آپ سمجھ رہا ہوں کہ یوٹیوب کا دور ختم ہو چکا ہے یہ ان لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو نیو کمرز ہیں اب ڈیولپمنٹ کا دور آپ خود سے ڈیولپر بننا انویسٹرز کو پروپرلی کلیکٹ کرنا دیں آپ پھر مزید آئیڈیاز آئے گا ہم آپ سے شیئر کریں گے کچھ چیزیں کونفیڈنچل بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے محنت رائٹ ڈائریکشن میں ہی کرنی ہے صرف محنت نہیں کرنی ہے آپ کو بتاؤ کہ یار میں ڈی ٹریک نہیں ہوں میں نے فیصلہ باد جانا ہے میں لاہور کی بس میں نہیں بیٹھا فیصلہ باد ہی بیٹھا ہوں چاہے کرول کر کے جا رہا ہوں بھاگ نہیں رہا لیکن ڈائریکشن میری درست ہے تو یہ بہت امپورنٹ چیز ہوتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں مزید وہ لوگ جو کام سیکھنا چاہتے ہیں وہ معظم بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں صرف مخلص لوگ اسی ایک مختصر سے میسج کے ساتھ ہم آپ سے اجاز چاہے گے اللہ حافظ اللہ حافظ